اسلام علیکم ایفریون تو آج ہم بات کرنے جانے ہیں جنڈر سٹڈیز کے بارے میں ایک نیو پلی لیسٹ ایک نیو ٹاپک تو اس کو ہم ایکسپلوڈ کرتے ہیں کہ جنڈر سٹڈیز ہوتا کیا ہے آج ہم اس کے بیسیکلی انٹرڈکشن کے بارے میں بات کریں گے کہ جنڈر سٹڈی جو ہے وہ ہوتا کیا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جنڈر سٹڈی جو ہے وہ اس بات کو ایکزیمین کرتی ہے کہ جنڈر ایک ٹرم جو ہے وہ سوشلی کنسٹرکٹ کی جاتی ہے جنڈر is not something that is god gifted it is something that society construct for us جنڈر جو ہے وہ ہمیں سوسائیٹی بتاتی ہے کہ are you female are you male تو سوسائیٹی کے اندر جو ہے with gender کا word ہمیں سوسائیٹی کی طرف سے ملتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہ کیسے ہمیں بتا جلتا ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کا جنڈر کونس ہے it identify it influence آپ کی identity کیا ہے آپ کی roles کیا ہیں آپ کی power dynamic کیا ہے سوسائیٹی کے اندر so اس پریزیٹیشن کے اندر یا اس لیکچر کے اندر ہم concept theories اور impact کے بارے میں بات کریں گے کہ ہماری سوسائیٹی کے اوپر جنڈر سٹڈیز کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے جنڈر سٹڈی کے اندر جنڈر سٹڈی کے اندر جو ہے وہ concepts آتے ہیں جیسے ہم جنڈر identity کی بات کریں جنڈر رولز اور intersectionality کی بات کریں یہ concept جو ہے ہمیں briefly جو analysis کرنے میں help کرتے ہیں کہ social norms اور cultural expectations جو ہے وہ کیسے ایک individual experience اور societal culture جو ہے وہ کیا کرتا ہے shape کرتا ہے اور اس کا different groups کے اوپر اس کو implement کیا جاتا ہے جنڈر سٹڈیز کے اندر بہت ساری theories بھی ہیں جن کے بارے میں ہم فردر بات کریں گے ان میں سے کچھ ہے فیمنیزم سوشل کنسٹرکٹیو سوشل کنسٹرکٹیویٹیزم اور اس کے علاوہ جو جنڈر ریلیشن ہے اور چیلنجنگ چیلنجز کیا ہوتے ہیں جنڈر جو سٹڈی ہے یا جنڈر ریلیشنز کے جو چیلنجنگ ہے ان کے بارے میں ہم بات کریں گے اور سیکشوالیٹی اور آئیڈنٹیٹی کے درمیان کیا ڈیفرنس ہے اور ہم اس کے اندر جو ہے وہ بلاڈ انڈرسٹرنڈنگ جو ہے وہ کریئٹ کریں گے اب ہم بات کرتے ہیں سوسائٹی کے اوپر کس طرح سے امپیکٹ ہوتا ہے جنڈر سٹڈی جو ہے وہ سوشل جسٹکس پولیسی میکنگ اور ایڈوکیشن کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ امپیکٹ کریئٹ کرتی ہے کیونکہ جنڈر سٹڈیز کا جو فوکس ہوتا ہے وہ ہائیلائٹ کرتی ہے انیکوالیٹیز بیٹوین مین اینڈ فیمیل اینڈ ایکویٹی اس کے اندر کے جنڈر بائیسنس وائلنس اور ڈسکرمینیشن کے ایشوز کو بھی ٹیکل کرتی ہے دن ہم بات کرتے ہیں کہ جو ایڈوانسمنٹ بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ تو ہو گئی لیکن جنڈر سٹڈیز کو بہت زیادہ چیلنجز بھی فیس کرنے پڑتے ہیں سب سے پہلے تو لوگوں کو اس وارڈ کا جنڈر سٹڈیز یا اس سے جو ہے نا سیادہ آویرنس نہیں ہے ٹھیک ہے کہ اس کا exactly میننگ کیا ہے تو لوگ اس کو کیا کرتے ہیں مرس انڈرسٹین کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کا بیک لیش بھی آتا ہے پولیٹیکل ریزیسٹنس تو ڈیفینیٹلی چلتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد اس کے پر پروپر ڈیسرچ ایڈوکیسی یہ سارے چیز اس کمپلیکسیٹی کو کیا کرتے ہیں نیوگیٹ کرنے میں ایکٹیویسٹ رول پلے کرتے ہیں ہم اس کے کنکلین کے بات کرتے ہیں کہ جو جنڈر سٹڈی ہے وہ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے جائے سے میں نے پہلے بھی بات کی کہ جنڈر سٹڈیز ہوتا کیا ہے یہ سٹڈی آف جنڈر اب جنڈر کیا ہوتا ہے جنڈر وہ ہوتا ہے جو ہمیں سوسائٹی کی طرف سے ملتا ہے ٹھیک ہے فردہ ہم جنڈر اور ڈیفرنٹ ٹرمز کے بارے میں ڈیفرنس بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو انڈویویولی یہ ٹرم جو ہے وہ پتہ ہونی چاہیے کہ جنڈر کیا ہوتا ہے جنڈر ہمیں سوسائٹی کی طرف سے دیا جاتا ہے اب میں آپ کو اگر اگزامپل کے بات کروں تو یہاں پہ اگر کوئی لڑکا ہے ٹھیک ہے اس کو کوگین کرنے کا بہت شوق ہے یا وہ گھر میں اپنے پیرنٹس کے ہلپ کرتا ہے تو دینہ ہم اس کو کیا کہتے ہیں یار تو تو لڑکیوں والی حرکتیں کرتا ہے یا پھر اس کے اندر فیمل کریکٹریسٹکس جو ہے وہ زیادہ ہے اس طرح کر کے ہم اس کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں تو یہ ہم اس کو ایک جینڈر دینے ہیں کہ آر یو فیمل یا پھر کوئی لڑکی ہے جو اس کو بی بی یا بوائی کر جو ہے وہ پسند ہے اور اس کے جو ڈریسنگ سنس ہے وہ بھی لڑکوں کی طرح ہے تو ہم اس کو بھی جو ہے نیوگیٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ آر یو بوائی یا تم میں تو لڑکوں والی آتے ہیں تم لڑکا تو نہیں ہو اس طرح کر کے جو ہے ہم اس کو بھی دی موٹیویٹ کرتے ہیں نیوگیٹ کرتے ہیں کہ تم جو ہو وہ میل ہو سو میل فیمل ایس جسٹ جینڈر آئیڈنٹیٹی دوسری بات جینڈر کو ہم ایزیلی جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں اپنی نیڈر کے مطابق جو ہے ہم جینڈر جو ہے وہ سپیسیفائی کر سکتے ہیں جینڈر جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہمیں سوسائٹی کی طرف سے ملا ہوتا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو جینڈر سٹیڈیس کا کونسپ جو ہے جینڈر کا کونسپ جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا فردر ہم اس کی مزید دیٹیل میں بات کریں گے اس کے تھیوریس کے بارے میں اس کے مزید کونسپس کے بارے میں کہ جینڈر کے اندر کون کونسپس آتے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا جینڈر ایکوالیٹی جینڈر ایڈنٹیٹی جینڈر رولز اس طرح ہم سٹیڈیو ٹائپس سب ٹاپکس کو جو ہے وہ کور کریں گے اس کے لئے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک دیکھ کونسپٹ کے ساتھ تب تک اللہ حافظ